نمشکا دوستو سوگت ہے آپ کا آپ کے اپنی اس چنل دوستو آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اگر ہم نے یو ڈائز میں سٹوڈنٹ کے انٹری کرنی ہے تو ہمارے پاس کافی سارے کالمز ہے جن کے انٹری ہمیں کرنی پڑتی ہے تو جیسے کی آپ میری سکرین پہ دیکھ ہی رہے ہو کچھ اتنے سارے کالمز ہوتے ہیں فسیلٹیز میں کالم ہے کافی سارے جو کی آلموسٹ ہمارے زیادہ تر بچوں کے لیے سیم ہی رہتے ہیں جن کے آنسر نو ہے یا یا ایسی رہنا ہوتا ہے تو ہمیں ہر ایک کے لیے یہ بار بار کلک کرنا پڑتا ہے تو آج آپ کے لیے یہ میں سلیشن لے کر آیا ہوں تو کیسے کریں گے آپ یہ سب ون کلک میں تو ون کلک میں کرنے کے لیے آپ کو ایک ایڈن انسٹال کرنا پڑے گا ایڈن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے ایک چھوٹا سا ایڈن بنایا ہے یو ڈائز کے لیے اس کو انسٹال کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگیا کرنا پڑے گا اپیرا براوزر کیونکہ یہ اپیرا پر چلتا ہے تو آپ کو اپیرا براوزر ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اپیرا براوزر کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور آپ کو کام کرنا پڑے گا کسی بھی کمپیوٹر پر دیکسٹوپ پر اور اس کے بعد جب آپ اپیرا ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لوگے تو آپ کو یہ extension انسٹال کرنی پڑے گی یہ کیسے کرنی ہے آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسے simply آپ نے select کرنا ہے select کر کے اسے drag کرنا ہے اپیرا پر تو یہاں پر آپ کو کرنا ہے drag جیسے آپ دیکھ رہو نے یہاں پر میں drag کروں گا یہ copy کا نشان دے رہے تو یہاں پر میں نے drag کر دینا ہے جیسے میں drag کروں گا یہاں پر آ جائے گا the extension was disabled because it was from unknown source go to extension manager to enable it تو یہاں پر آپ کو go to extension manager پر جانا ہے کیونکہ یہ میری extension بنائی ہوئی ہے میں نے ابھی publish نہیں کی تو اس کی وجہ سے یہ والا unknown source کا error دیتا ہے تو یہاں پر آپ کو کرنا ہے click تو جیسے ہی آپ اسے click کروگے آپ کے پاس یہاں پر option آئے گی install کی تو اس کو آپ نے کر لینا ہے ایک پر پھر سے click تو یہاں پر آپ کے پاس option آ جائے گی yes install کی تو اسے آپ نے again click کر کر install جو ہے وہ کر لینا ہے اب install ہونے کے بعد آپ کے یہاں پر آپ کو یہاں پر extension دکھنی شروع ہو جائے گی اگر یہاں پر extension آ جائے گی تو یہاں پر یہ والے جو ہے نا کیوب بنا کیوب پر click کرنا ہے اور یہ pin کے icon پر click کر دینا ہے اب simply آپ کو ایک بار پھر سے اس page کو refresh کر لینا ہے اب refresh ہونے کے بعد آپ کو تین button دکھا ہی دیں گے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ایک بار تو یہاں پر آپ دیکھو گے دوستو اب اب میری extension install ہون کے بعد میں نے refresh جو بسے کیا تو میرے پاس تین button آ گئے ہیں یہاں پر click to update section 1 click to update section 3 اور click to support and subscribe technical foodie ہمارا channel تو یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیا ہوتا ہے basically جب آپ یہاں پر آپ کو بتائی ہے کہ یہ data تو آپ کا vary کرے گا یہ اوپر ہالا data نیچے جو selection کے menu ہے اب یہاں پر کچھ menu میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کچھ یہاں پر option جو ہے fix ہوتی ہیں ہماری no رہتی ہیں تو میں نے فیلحال تو یہ no کے لیے ہی بنایا ہے اگر آپ کا change ہوگا ویسے تو میں اس کے نئے version جو ہے ایک دو دن میں ڈال بھی دوں گا جہاں پر آپ کو آپ کی مرضی سے آپ جو بھی option select کر کے رکھنا چاہو وہی آپ select کر کے ایک click کے ساتھ سب ہی کے لیے وہ data آپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ابھی میں نے جرنلائز بنایا جو جرنل information ہر ایک بچے کی سیم رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بہت سارا clicking کے اوپر ٹائم چاہتا ہے وہ یہاں پر solve ہو جائے گی تو یہاں پر جیسے first section میں نے no کرنا ہے ان کا کی میں نے بی پی آل نو کرنا ہے یودیا ادنا یودنا اسے ان کوو کرنا ہے ای ڈیڈیٹ میں سے اس کوو کرنا ہے انڈین نیشنل کرنا ہے اور آوٹ آنس� کو چلڈرن کو نو کرا ہے تو陳ابر میرے کو کیا کرنا ہے میں نے اس page کو اپن کرنا ہے section 1 کو اور اس بٹن پر کلیک کر دینا ہے جیسے ہی میں کلیک کروں گا آپ دیکھیں گے یہ سارےvl от ہس پر کر کے اسے کنفرم کر دینا ہے تو یہاں پر کچھ mandatory fill جو ہے وہ یہاں پر کہہ رہا ہے ابھی fill نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ name of the as per adhar card یہاں پر جو ہے وہ error یہ ہے random error یہاں پر آ جاتی ہے تو یہ تو تھا part 1 ہمارا fill ہونے کا اور اسی طریقے سے part 3 ہے ہمارا جو جس میں آ جاتا ہے facilities and other details یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار پھر سے facilities and other details تو کچھ اس طریقے سے اگر میں یہاں پر دکھا ہوں آپ کو پھر سے تو یہ دیکھئے یہ data سے بہت جاتا ہے میں نے جیسے آپ کو پتا ہے نا کئی بار یہ random error آ جاتی ہے کئی بار تو جیسے ہمارا section 2 ہے یہاں پر کوئی بھی data نہیں تھا جو میں نے لگا تھا کہ completely same رہے گا تو اس کی وجہ سے میں نے section 2 یہاں پر میں نے نہیں بنایا ہے section 2 کے لئے کوئی button نہیں بنایا ہے لیکن section 3 کے لئے جو کہ بہت زیادہ یہاں پر no yes یہاں آلی options ہی یہاں پر جیسے کہ یہ facility provide کی گئی ہے یا نہیں scholarship provide کی گئی ہے یا نہیں یہاں پر disabilities کے بارے میں جانگاری اور کچھ ایسے ہی yes no کی کافی سارے column تھے یہاں پر فیلحال میں نے no کے لئے یہ سب بنائے ہیں اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ میں پڑھ ابھی فیلحال تو no کے لئے بنا رہا ہوں لیکن میں یہاں پر اب next جو version اس کا launch کروں گا extension کا وہاں پر میں آپ کو option دے دوں گا کہ آپ اپنی مرجی سے جو variable value set کرنا چاہے وہ set کر کے صرف ایک click کے ساتھ ان سب کو set کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے آپ کرو گے نا یہ دیکھیں یہ automatically سارے کے ساری value میں نے no یہاں پر set کر دی اور اسے میں save کر لوں گا اور یہ میرا data save یہاں پر ہو جائے گا اب اسی طریقے سے اب جیسے میں نیا کوئی student add کرنا چاہوں تو یہ آپ دیکھوں گے نا یہاں پر کچھ نہیں بھرا یہ click کرتے ہی میرا automatically fill ہو جائے گا تو یہ یہاں پر section 1 اور section 3 automatically fill کر دے گا with one click تو اس کے لئے آپ کو صرف opera install کرنا ہے اور ہماری extension کو install کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں جن بچوں کے ادھارکار نہیں بنے ہیں ان کا یہاں پر data save نہیں رہا کیونکہ یہ ادھارکار میں ڈیٹ رہی ہیں تو اس کے لئے آپ کو simply ایک چیز کرنے ہوگی یہاں پر 12 times 9 9 جو ہے وہ لکھ دینا ہوگا جیسے ہی آپ 12 times 9 لکھ دیں کے یہ یہاں پر آپ کو for the time being ادھارکار جو ہے وہ skip کر دے گا جب تک بچے کا ادھارکار نہیں بنا تب تک آپ اس بچے کا data یہاں پر save کر سکتے ہو پر آپ کو لیٹر آن یہ ادھارکار جو ہے update کرنا ہوگا یہ for the time being solution ہے یہ کوئی permanent solution نہیں ہے جن بچوں کا ادھارکار نہیں بنا ہے جن بچوں کا ابھی تک ادھارکار اپلائیڈ نہیں ہوگا ہے ان کے لیے آپ یہاں پر 12 times 9 بھر کے data save کر سکتے ہو تو مجھے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو سے آپ کو clear ہوگا کہ with one click آپ کیسے کر سکتے ہو اپنا data section 1 کا update اور section 3 کا update اور یہ third والا بٹن جو ہے یہ بہت ہی simple بٹن ہے اس کے اوپر آپ جیسے ہی click کروگے تو یہاں پر آپ کا اپنا چینل جو ہے وہ open ہو جائے گا آپ کو کرنا کیا ہے subscribe کر دینا ہے یہ subscribe کا بٹن جو ہے یہ black والا بٹن press کر دینا ہے میں امید کروں گا دوستو آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا کہ کیسے ہم نے UDAIS میں data update کرنا ہے اپنا with one click section 1 اور section 3 کا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ تاکہ آنے والے جو نئے ورزن ہیں اس extension کے ان کے بارے میں بھی آپ کو نئے update ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دھنے والے دوست ملتی رہے